بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویلکم بیک تو مای یوٹیوب چینل دا برلڈ سپیشن کیا حال ہیں آپ سب کے آئی ہوپ کہ سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج کی یہ ویڈیو آپ سب کے لئے بہت زیادہ سپیشل ہے اور سب سے زیادہ سپیشل گرلز کے لئے ہے اور اس سے بھی زیادہ سپیشل ان گرلز کے لئے ہے جو کہ سندھی کڑھائی لائک کرتی ہیں سندھی کڑھائی کپڑھائی کو اوپر بنانا اور اس کو پہننا پسند کرتی ہیں کیونکہ اس ویڈیو میں موسٹ اٹریکٹیو اور موسٹ بیوٹیفل جو سندھی سوٹس کے آئیڈیاز ہیں وہ اس ایک ویڈیو میں آپ کے لئے میں کولیکٹ کر کے لائے ہوں دا ورلڈ فیشن میں روز کی طرح ایک نیو ویڈیو روز کی طرح ایک نیا فیشن آپ کے سامنے ہے سکرین پر سلائرز ون بائی ون سندھی سوٹس کی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ ویڈیو کو انجوائی کریں اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل کے آئیکن کو بھی ہٹ کر دیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اس کے بعد آپ نے فیڈبیک میں مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو ان میں سے کون سا ڈیزائن سب سے زیادہ اچھا لگا کیونکہ اس ویڈیو میں شارٹ فراکس لانگ فراکس لانگ کرتا اور شارٹ کرتا کے بہت لیٹسٹ اور بیوٹیفل آئیڈیاز ہیں جن کے اوپر کڑھائی ایک سے بڑھ کر ایک ہے اور سندھی کڑھائی یہ بہت محنت سے کی جاتی ہے کیونکہ بہت بریق سی یہ کڑھائی ہوتی ہے اور ورک اس میں بہت خوبصورت ہوتا ہے اور اس میں بہت سے ڈیزائن جیسے ہیں کہ جن کے اندر کڑھائی کی ساتھ ساتھ میرر کا بھی یوز کیا گیا ہے یہ دیکھیں ییلو کلر کا ڈریس ہے اندر میرر کا بھی ورک ہے آپ کو یقینا میری یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی یہ دیکھیں بلیک اور ییلو کلر کا کرتا بہت اچھا ہے اور نیکسٹ یہ دیکھیں شارٹ فراکس کے ساتھ میں بہت خوبصورت کلر کمبینیشن کیے ہیں نیکسٹ یہ بلیک اور پنک کلر اسی طرح سب ڈیزائنز ایک سے بڑھ کر ایک ہیں اور آپ کو اویرنیس ہوگی یہ ویڈیو دیکھ کے جب آپ مارکیٹ میں جائیں گی سندھی کڑھائی سے ریلیٹڈ کوئی سوٹ پرچیز کرنے کے لیے جب سندھی سوٹس کا ڈیر سا کلیکشن ہوگا آپ کے سامنے تو اگر آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھی ہوگی تو آپ کے مائنڈ میں آل ریڈی ایک ایمیج ہوگی کہ میں نے اس طرح کا سوٹ پرچیز کرنا ہے اپنا ڈیر سا خیال رکھئے گا اور اپنی دعاوں میں ہمیشہ مجھے یاد رکھئے گا میری اس ویڈیو کو لائک کرنا بلکل مت بولیے میرے چینل کو اپنے فرنس فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور اپنا ڈیر سا خیال رکھئے پھر سے اور خدا حافظ